اسی معاملے پر ہم مزید بات کریں گے ہمارے ساتھ موجود ہیں محترم جناب ونگ کمانڈر ریٹائیڈ نسیم احمد صاحب نسیم صاحب بہت شکریہ وقت دینے کے لیے نسیم صاحب آپ کا کیا خیال ہے اس میں سبوٹاش کا بھی ذکر کیا جا رہا ہے حادثے کی بھی بات ہو رہی ہے خراب موسم کی بھی بات ہو رہی ہے ہیلیکاپٹر بہت پرانا تھا یہ بھی بات ہو رہی ہے آپ کی نزدیک کیا وجہ ہوئی ہوگی اس کریش کی اسلام علیکم بہت بہت شکریہ آپ کا مجھے پروگرام میں لینے کا میں سوسائیٹی آف ایر سیفٹی انویسٹیگیٹرز پاکستان کی طرف سے اور اس کے سارے میمبرز کی طرف سے سب سے پہلے تو اس اندھناک حادثے میں اپنے دلی تازیت اور اپنے غم کا اظہار کرتا ہوں اور میں مجھے عزاز حاصل ہے کہ میں ایران جا کے چونکہ ایران پر سیکشنز ہیں اور ایک سی ون تھرٹی کا کریش ہوا تھا ایک اور کریش ہوا تھا تو میں جا کے وہاں انویسٹیگیشنز کی تھی تو میں ان کے فلائٹ سیفٹی کے حالات اور ان کے جو کافی مسائل تھے ان سے بہت خوبی آشکار ہے اور ان کے بہت سے ایسٹوینٹس کو بلا کے یہاں بھی ٹرننگ دی تھی دیکھیں بظاہر تو یہ جن حالات میں ایکسیڈنٹ ہوا ہے بیڈ ویڈر، ڈیفیکل ٹیرین، ایکسٹریم لی بیڈ ویڈر، تبدیل ہوتا ہوا ویڈر اور پھر ایک ویڈی ہائی امپورٹنٹ فلائٹ، ہائی ڈگنیٹریز جس پہ پائلٹس پہ بھی پریشر ہوتا ہے یہ تمام جو حالات ہیں، تمام چیزیں اس بات کی طرف اشارہ کرتی ہیں کہ بیڈ ویڈر ہو سکتا ہے کہ بیڈ ویڈر ہی کی وجہ سے یہ ایکسیڈنٹ ہوا ہو اور دوسرا جو کرو ہوتا ہے اس پہ بہت بڑا پریشر ہوتا ہے جب پریسیڈنٹ اور تمام لوگ ہوتے ہیں اس صورتحال میں جو انٹرنیشنل پریشرز ہیں یعنی ایسا ہے کہ انٹرنیشنل جو بڑی بگ سپر پاورز ہوتی ہیں اپنے کچھ پلانز ہمیشہ تیار رکھتی ہیں صرف ایکزیکیوٹ کرنا کا وہ فیصلہ کرتی ہیں مخصوص حالات میں تو جنرل پبلک، جنرلسٹ اکروس دی ورڈ تمام لوگ جو ہیں وہ ان دونوں پہلوں کو نظرانداز نہیں کر پا رہے اسی لئے تحقیقات ہوں کی سر مگر یہ جو آپ فرما رہے ہیں دو ہیلیکاپٹرز جو ہیں وہ تو اتر گئے اپنے مقام پر لیکن یہ ایک ہیلیکاپٹر جس پہ اہم شخصیات صدر سمیت موجود نہیں وہ حادثی کا شکار ہوا تو موسم کا اثر انہیں ہیلیکاپٹرز پہ نہیں ہوا اور اس پر ہوا نہیں اس پہ ہم دیکھیں اس پہ ایک ہتمی رائے کبھی نہیں دی جا سکتے جب ایک فارمیشن جا رہی ہوتی ہے تین چار ہیلیکاپٹرز کی ہمارے اپنے کچھ سال بھی نہیں ہوا ہوگا ہمارے اپنے بلوچستان سے کراچی آتی ہوئے ایک فارمیشن تھی اور ایک ہیلیکاپٹر جو تھا وہ کریش کر گیا کیونکہ موسم جو ہے یہ پاکٹس میں بدلتا ہے کسی نے ایویجو ایکشن یا جس کو کہتے ہیں کہ مشکل سے نکلنے کا فیصلہ جلد کر لیا کوئی تھوڑا سا پیچھے رہ گیا ہیلیکاپٹر is most difficult machine as for a safety is concerned it's very difficult تو میں آپ سے کھل کے کہہ رہا ہوں کہ دیکھیں دونوں اسپیکولیشنز کو بھی جیسے کہ ابھی مسوس صاحب فرما رہے تھے کہ وہ تمام چیزیں اپنی جگہ ہیں لیکن حادثے کا واقعیتاں bad weather کی وجہ سے ہو جانا یہ بھی کافی close ہے اس situation میں میں یہی سمجھ رہا ہوں کہ ممکن ہے کہ حادثے کی وجہات میں bad weather ہی اور مشکل کنڈیشنز بہت bad weather ہے آپ نے دیکھا ہوگا جو کچھ نظر آ رہا ہے ٹی وی پہ مختلف جو شورٹس نظر آ رہی ہیں it was very bad weather and changing and timings بہت شکریہ سر بہت شکریہ آپ کا wing commander retired نسیم احمد صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے